رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت کرنے والی زیادہ بچے جنم دینے والی خاتون کہ جب اس پر غصے ہوا جاتا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا اس کا شعر اس پر غصے ہوتا ہے تو اپنے شعر سے کہتی ہے یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے یہ حدیث حضرت انس حضرت ابن عباس اور قاب بن اجرہ سے مروی ہے اس میں پہلی بات تو اچھی خاتون کی اور اچھے مرد کی صفات کے حوالے سے ہے اچھے مرد کی صفات اور اچھی عورت کی صفات جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کا تذکرہ ہے بہت محبت کرنے والی عورت عورت محبت کا دوسرا نام ہے عورت کو محبت ہی سیکھنی چاہیے محبت ہی کرنے چاہیے اور جنتی مردوں کی صفات اس میں بیان کی گئی تو ایک مومنہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہمیشہ اس کا احترام کرتی ہے اور اپنی طرح سے اسے خوش کرنے کے لیے حرجتن کرتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اگر شوہر اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ بنتا ہو تو اس کی اجازت نہیں لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر مجھے فرض نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ میرے راستے کی رکاوٹہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کس وقت نماز ادا کرتی ہیں کہتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کام ختم کر کے کوشش کرتی ہوں کہ شوہر کے آنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنوں لیکن جب بھی وہ آتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نماز کی نیت کر کے کھڑی ہوتی ہوں تو انہیں اس بات پر شدید غصہ آتا ہے تو میں نے کہا آپ نماز کے عوقات تبدیل کر کے دیکھ لیں پھر بتائیے گا کہ اب بھی غصے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے انہوں نے نماز کے عوقات تبدیل کر دیئے تو کہا کہ اب تو میرے شوہر مجھ سے اس بات پر کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں انہیں میری دینداری پر کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ نادانی ہے کہ کوئی شخص دن پھر کے بعد گھر واپس آئے اور کوئی خاتون جو ہے وہ فرض نماز کے بعد نوافل ادا کرے پھر لمبے اذکار شروع کر دے پھر اسی طرح سے اس کے بعد اپنے موبائل پر اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو جائے یا ایون یہ کہ تلاوت قرآن کے لئے مصروف ہو جائے تو ایسے معاملات یقیناً تعلقات میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں تو مہمی تعلقات میں خوشگواریت کو نہیں بھولنا چاہیے ہر ایک چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے کسی اشاعر نے کہا ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے جانا کی گھنی ظلف کا موے پیچا سالن میں سے نکلے تو برا لگتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات میں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نماز بھی ادا کر رہی ہوتی ہے عورت تو پھر برا لگتا ہے اس وجہ سے کہ مرد کا حق اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے نیشنلی کوئی اپنا حق چھوڑنے کے لئے تو تیار نہیں ہوتا سیدنا اسمہ بنت ابی بکر اپنے شوہر سیدنا زبیر کی خدمت اور گھر کی دیکھ پھال کیا کرتی تھی ان کے شوہر کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو کھانا کھلانا اور چلانے پھرانے کا سب کام وہی کیا کرتی تھی اس کا مشکیزے کی مرمت روٹی پکانا باغ سے سر پر خجور کی گھٹلیاں ڈھوکر لانا سارے مشکت کے کام وہ خود کیا کرتی تھی اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ سیدہ اسمہ اپنے باپ کے گھر میں بہت اچھا وقت گزار چکی تھی لیکن شوہر کے گھر میں جانے کے بعد کسی قسم کے مشکت انہیں اٹھانی پڑی تو انہوں نے محبت کے ساتھ ہی مشکت برداشت کی ایک بہت ذہن میں رہے سیدنا زبیر کا مزاج کافی تیز تھا اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ سیدہ اسمہ یعنی ان کی اجازت کے بار کسی سے کلام بھی کریں ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسمہ کو بہت مشکت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری سواری پر بیٹھ جاؤ تو سیدہ اسمہ نہیں بیٹھ سکی تھی صرف اس وجہ سے کہ زبیر کو برا لگے گا کہ مزاج کے تیز تھے تو اچھی عورت وہی ہے جو ان ساری باتوں کا لحاظ رکھتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی سردار خواتین میں سے کس طرح سے وہ اپنے شعر نامدار کا خیال رکھتی تھی حضرت علی کا چکیک سے آٹھا پیستے پیستے ان کے ہاتھ بھی خراب ہو گئے تھے مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی تھی اور آپ سے ایک دفعہ غلام مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نے انہیں وہ تسبیح سکھا دی جو آج ساری امت کی خواتین اور مرک پڑھتے ہیں جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور پھر اللہ اکبر پڑھنا تو یوں یعنی شہروں کے ساتھ کوپریشن اور اچھا سلوک کرنا یہ اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک چیز کو یہاں پہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی قرآن حکیم میں ایک ایسی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جو سب سے برے آدمی کی بیوی تھی برے آدمی کی بیوی اچھی ہو کیسے ممکن ہے آپ جانتے ہیں کسی ایسی خاتون کو وہ اتنی مشہور ہیں وہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جب اس نے کہا رب ابن لی اندھک بیتن فی الجنہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور بھی دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا وَنَجِّنِ مِن فِرَعُونَ وَعَمَلِهِ مجھے فیران اور اس کے عمل سے بچا لے خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی فیران جیسا مزاج رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی عمل سے اور اس کے شر سے بچا لے وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الزُعْلِمِينَ سورہ التحریم میں ضرور پڑھئے گا آیت نمبر گیارہ ہے مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے یہ سیدہ آسیہ نے دعا کی تھی سیدنا آنس کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کائنات کی بہترین چار خواتین ہیں سیدنا مریم بنت عمران سیدنا خدیجہ بنت خوالد سیدہ فاطمہ بنت محمد اور فیران کی بیوی سیدہ آسیہ تو یہاں پہ اچھی خاتون کی صفات میں سے بتایا کہ وہ یعنی شعور غصے ہوتا ہے تو اپنے شعور سے کہتی ہے یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے اسے ہی بتا جلتا ہے کہ شعور کی ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے جلد منا لینا اچھی بیوی کی صفات میں سے اور ام الممنین سیدہ خدیجہ کے حالے سے تو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اسی حالے سے کہ جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو سیدہ خدیجہ تھی جنہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی سیدہ خدیجہ نے آپ کی کس طرح سے آپ پر اپنا مال دے چاور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے جانے کے بعد بھی اتنی محبت کرتے تھے کوئی چیز بکری زبا کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی توفے کے طور پر گوشت وغیرہ بھیجواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے آج کی طور میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نازو ادا سے ہی خوش کیا جا سکتا ہے حالانکہ اصلا اصل چیز عورت کی سیرت ہے دیکھیں ایک دو چیزوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھیں ایک چیز ہے جس میں ظاہر میں بہت سارے کلرز ہیں بہت سارے رنگ بہت ساری یعنی ایسی چیزیں جس کو دیکھ کے ظاہر میں تھوڑا سچا فیل ہوتا ہے لیکن دوسری چیز اس کے مقابلے میں جیسے سادہ شیشہ ہے یا سادہ کوئی ایسی چیز ہے لیکن اندر سے اگر کوئی دور اوپن کرے تو اندر ہیرے ہیں جواہرات ہیں دونوں میں سے کیا چیز ہے جو زیادہ چیز پلین وال یا کلر فل وال اس وال کے پیچھے اگر ہیرے جواہرات تو اچھی سیرت اور کردار کی عورت کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کی زندگی میں ہیرے جواہرات جڑے میں اور وہ قیمتی مطا ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت اور کردار کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے حدیث نمبر سیونٹی فائیو ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورتیں بہتر ہیں آپ نے فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ جب شہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں شہر کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو اچھی خاتون کی صفات ہیں کہ اس کی بولچال وضا قطع اس کا اٹنا بیٹنا اس کی تعلقات معاملات ہر ایک چیز ہر اعتبار سے دل لبھانے والی ہو یعنی اچھا تعلق رکھنے والی خاتون ہو وہ عورت بہتر ہے جب شہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے دو باتیں توجہ طلب ہیں وہ اپنے نفس اور مال کے معاملے میں شہر کی اس انداز سے مخالفت نہ کرے جو اسے ناپسند ہو مرد یہ کہ مال خرچ کرتے میں بھی شہر کا لحاظ رکھے باہمی مشورے کے ساتھ اور اپنی جان کے معاملے میں بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو اس کے شہر کو ناپسند سعید عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ دیکھی اور آگ جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا جہنم میں میں نے عورتوں کی کسرت دیکھی کہا گیا کیوں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے صحابہ کرام نے ارز کیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا نہیں بلکہ وہ شہروں کی ناشکری کرتے ہیں ان کا احسان نہیں مانتی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر کوئی معمولی سی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو وہ کہیں گی ہم نے تم سے کبھی کوئی سکون پایا ہی نہیں تم سے کوئی بھلی بات ملی ہی نہیں صحیح بخاری کی پانچ ہزار ایک سو ستانوے نمبر روایت ہے سیدہ عائشہ کے دو محبت بھرے اشار جو رسول اللہ سلام کے لئے انہوں نے کہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں کہتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد تلو ہوتا ہے یعنی فجر ہوتی ہے پھر جا کے نکلتا ہے اور میرا سورج اشار کے بعد نکلتا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ ڈالتی تو اس لحاظ سے میں بتا چلتا ہے کہ عورت کی جانب سے محبت کا اظہار کس قدر شوہر کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے امام شاہبی نے ایک دن قاضی شرح سے پوچھا اچھی بیوی کی مثال گھر والوں کا کیا حال ہے کہنے لگے بیس سال ہو گئے شادی کو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب مجھے اپنی بیوی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو بیس برس میں ایک بار بھی تکلیف نہیں پہنچی امام شاہبی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہنے لگے پہلی رات جب میں بیوی کے پاس پہنچا اسی وقت سے ہم دونوں کا مزاج ایسے ملا کہ ہم دو جسمیں ایک روح ہیں جب پہلی رات میں بیوی کے پاس گیا تو دیکھا الحمدللہ وہ خوبصورت تھی میں نے سوچا دو رکعت پڑھنوں اللہ کا شکر ادا کرو کیسی بیوی ملی سلام پھیرا تو میں نے دیکھا وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہی میرے سلام پھیرنے کے بعد اس نے بھی سلام پھیر لیا پھر دعا کے بعد میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی سبر کرو ابو عمیہ پھر اس نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے میں اس کی تعریف کرتی ہوں اسی سے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں مدد مانگتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ایک سیدھی سادھی عورت ہوں مجھے آپ کی چاہت کا پتہ نہیں آپ مجھے بتا دیں آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں میں ہمیشہ ان کو کرتی رہوں گی اور جن چیزوں کو آپ نا پسند کرتے ہیں میں ہمیشہ ان سے بچتی رہوں گی پھر کہا آپ کی قوم میں بہت سی عورتیں تھیں جن سے آپ نکاح کر سکتے تھے میری قوم میں بھی بہت سے ایسے مرد تھے جو میرے ہمپلہ تھے میں ان سے نکاح کر سکتی تھی لیکن جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دے تو وہ ہو کر رہتی ہے اب میں آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں آپ وہ کریں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حکم دیا پسند ہو تو اچھی طرح رکھیں یا بھلے طریقے سے چھوڑ دیں میری بات ختم ہوئی میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے گناہوں کے لیے مغفرت چاہتی ہوں شروع کہتے ہیں جب میں نے یہ خطبہ سنا تو اے شابی میں مجبور ہو گیا کہ میں بھی اس موضوع پر کوئی بات کروں میں نے کہا ہم دو سالات کے بعد تم نے ایسی بات کہی ہے اگر تم اپنی بات پر جمعی رہیں تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی اگر تم اپنی بات سے پھر گئیں تو تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگی میں ان ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں ان ان کو نا پسند کرتا ہوں تم جو بھلائی مجھ میں دیکھو اسے پھیلانا جو برائی اور عیب دیکھو اس پر پردہ ڈال دینا پھر قضی شروع امام شاہی سے کہنے لگے وہ میرے ساتھ بیس سال رہی لیکن الحمدللہ ایک موقع بھی نہیں آیا کہ میں اسے ڈانٹوں سوائے ایک مرتبہ کے اس میں بھی میری طرف سے زیادت ہوئی المرات المثالیہ فی آئین الرجال کی روایت ہے یعنی مثالی عورت مرد کی آنکھوں میں مثالی عورت تو ایک تو ہے کہ خود اپنے آپ کو مثالی سمجھنا اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں مثالی ہونا سید نابود دردہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا تم جب مجھے ناراض دیکھنا تو منا لینا اور اگر میں تمہیں ناراض دیکھوں گا تو میں تمہیں منا لوں گا ورنہ ہماری گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی ایک شوار نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چار اشار بڑے پیارے انداز میں اس نے نصیحتیں کی کہ اگر مجھ سے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی اور چشم پوشی سے کام لینا تمہاری محبت میرے دل میں برقرار رہے گی اور جب میں غصے میں ہوں تو اس وقت میرے سامنے جواب بالکل نہ دینا یہ غلطی عام طرح پر عورتوں سے ہو جاتی ہے اور مجھے اس طرح مت بجانا جس طرح تم دف بجاتی ہو کہ اس میں سے کیسی آواز نکلتی ہے یعنی اگر کرو گی تو ظاہر آواز بھی نکلے گی تو اگر غصے کے وقت تم چپنا ہوئیں تو میرے موز سے بے احتیاطی کی وجہ سے بات نکل جائے گی اور شکوے شکایتوں کی کسرت بھی نہ کرنا اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے بہت اہم بات ہے تعلقات میں اگر آپ بھی اس میں مبتلا ہو گئی تو میرا دل آپ سے نفرت کرنے لگے گا اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگا کرتی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر کی طرح سے محبت اور بیوی کی طرح سے نافرمانی تکلیف یا شکوہ شکایت کی کسرت یہ شوہر کے غصے کے وقت غصے میں آ جانا دونوں باتیں اگر جمع ہو جائیں تو شوہر کی محبت ایسی بیوی سے ختم ہو جاتی ہے المرات المثالیہ کی یہ روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ خوشگوار زندگی کے راز کیا ہے الحمدللہ غور کیجئے گا اور ان باتوں کو اپنانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر 76 ہے ان ابی ازینت السدفی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نسائیکم الودود الولود مواتی المواسیہ ازت تقین اللہ وشر نسائیکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقار لا يدخل الجنة منہن الا مثل الغراب العاصم حضرت ابو ازینہ سدفی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی ہیں المواسیہ ہم نوائی کرنے والی اور ہم دردی کرنے والی بشرت یہ کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والی ہوں اور بترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زیبائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہوں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سخ چونچ اور سخ پیر والے کوئے کی طرح بہت کم یعنی جس طرح سخ چونچ اور سخ پنجوں والے کوئے تعداد میں دوسرے کوئوں کے نسبت کم ہوتے ہیں یہی معاملہ عورتوں کا ہے یہ حدیث دو ہم اسباق پر مشتمل ایک تو یہ کہ شوہر کی فرما برداری ہو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے اس کی ایسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ نے جنت سے محروم کرر دیا انشاءاللہ سے محروم کرر دیا انشاءاللہ سے محروم کرر دیا